اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سید غوث علی شاہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اور کافر شاہ مجذوب کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے گلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین حضرت سید غوث علی شاہ آپ کا سلسلہ نصب 32 واسطے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منتحا ہوتا ہے آپ حسنی اور حسینی سید ہیں آپ کے والد بزرگوار کا نام سید احمد علی ہے ان کو درجہ ولایت حاصل تھا آپ کی والدہ ماجدہ حضب و سکر تھی آپ جمعہ کے دن رمضان کے مہینے میں سن 1219 ہجری میں موضہ استحامن میں پیدا ہوئے آپ کا نام غوث علی ہے آپ کے والد ماجد نے آپ کو دہلی بلوایا اور آپ کی تعلیم دہلی میں ہوئی آپ نے حدیث و فقہ کی کتب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق سے پڑی منطقوں دینیات کی تعلیم آپ نے مولوی فضل امام صاحب خیر آبادی سے حاصل کی مسنوی مولانا روم رحمت العلی آپ نے مولوی کلندر علی جلال آبادی سے پڑی آپ نے علم حید اور دیگر علوم ظاہری اور باطنی میں دستگاہ حاصل کی آپ کئی سلسلوں میں بیعت ہیں آپ کئی سلسلے کے بزرگوں سے خرقہ خلافت پا کر سرفراز ہوئے سب سے پہلے آپ نے اپنے والد ماجز سے بیعت ہوئے حضرت لال شاہ کے روحنی فیوز سے مستفید ہوئے خاندان سوروردیا میں آم مریدو خلیفہ حضرت سید فیدہ حسین رسول شاہی کے ہیں خاندان قادریا میں آم مریدو خلیفہ حضرت سید آزم علی شاہ کے ہیں نقشبندی سلسلہ میں آم مریدو خلیفہ حضرت حبیب اللہ شاہ کے ہیں خاندان چشتیا میں آم مریدو خلیفہ حضرت امیر الدین کے ہیں آپ نے ہندوستان کی سیر و سیحت فرمائی مکہ موزمہ مدینہ منورہ بغداد نجف بیت المقدس میں بھی حاضر ہوئے اور روحانی فیوز و برکا سے مستفید ہوئے مصر روم و شام کی سیر و سیحت فرمائی بہت سے درویشوں سے ملاقات ہوئی آپ نواسی بزرگوں سے ملے اور ان کے باطنی فیض سے مستفید ہوئے ان کے علاوہ آپ بہت سے جوگیوں سنیاسیوں اور دیگر مذاہب کے بزرگ ہستیوں سے ملے اور ان سے استفادہ کیا آپ نے زندگی کے آخری ایام پانی پت میں گزارے کلندر صاحب کے مزار کے ایک ہجرے میں رہتے تھے آپ نے چھبیس ربیل اول سن بارہ سو ستانوے ہجری کو اس دار فانی سے کوچھ فرمایا بوقت وفات آپ کی عمر ٹھتر سال کی تھی مزار پرانوار پانی پت میں واقعہ ہے آپ کے وسال کے بعد آپ کے خلیفہ محمد یوسف آپ کے سجادہ نشین ہوئے آپ کے ممتاز غلفہ محمد یوسف اور مولوی گل حسن ہیں یہاں ہم حضرت سید غوث علی شاہ کلندر پانی پتی اور کافر شاہ مجذوب کا قصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت سید غوث علی شاہ کلندر پانی پتی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم پیرانے کلیر میں موجود تھے تمام خادمان درگاہ حضرت عبدالکدوس گنگوئی کے عرص پر چلے گئے وہاں سوائے ہمارے اور کافر شاہ مجذوب کے کوئی اور نہ تھا وہ عارضہ اس حال میں مبتلا تھے ایک دن ہم سے کہا میرا وقت قریب آ گیا ہے میرا بدن اور کپڑے ناپاک ہیں کپڑے تالا پر دھولاؤ اور مجھ کو نہلا دو ہم نے ان کے کپڑے دھوئے اور ان کو نہلا دیا بعد نماز مغرب چادر تان کر وہ لیٹ گئے اور السلام علیکم کہہ کر جام بھاک ہوئے اس زمانہ میں مزار کے آس پاس جنگل تھا ہم ان کی لاش کی نگہ بانی کرتے رہے جب آدھی رات گزری تو خیال آیا کہ لاش کو تنہا چھوڑنے سے خطرہ ہے کوئی جانوار نہ کھا جائے اور اگر نہیں جاتے تو نماز قضاء ہوتی ہے ہم اسی فکر میں تھے کہ وہ مجذوب اللہ اللہ کہہ کر اٹھ بیٹھے ہم نے لحول والا قوت پڑھی اور اپنا ڈنڈا سنبھالا کہ شاید کوئی بھوت لاش کے اندر حلول کر گیا ہے مارنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ وہ گھبرا کر بولے میاں غوث علی شاہ صاحب خبردار میں کوئی جن بھوت نہیں ہوں میں تو وہی کافر شاہ مجذوب ہوں آپ پریشان تھے نماز کی قضائی کے لیے اس لیے میں سرکار سے دوپیر تک رخصت لے آیا ہوں اب آپ جائیں نماز پڑھیں اور دو گھڑی دن چڑھے مر جاؤں گا ہم نے لٹ رکھ دیا اور ان سے باتیں شروع کر دی اول ہم نے پوچھا آپ ہیں کون کہنے لگے میں تیموریہ خاندان کا شہزادہ ہوں پھر پوچھا آپ کو فیض کہاں سے حاصل ہوا کہنے لگے اور فیض باطنی حضرت مخدم علی عمد سابر سے حاصل کیا پھر پوچھا مرنے کے بعد آپ پر کیا گزری فرمانے لگے وہاں کا حال مختلف ہے مجھ پر خیر گزری زیادہ حال گفتنی نہیں اب جاؤ نماز پڑھو دیر ہو رہی ہے مگر اشراک پڑھ کر جلدی آ جانا ہم ٹھیک وقت پر پہنچے تو بولے لو اب ہم جاتے ہیں تم کفن دفن کی فکر نہ کرنا مولوک کلندر صاحب جلال آبادی آئیں گے دو تعالی علم بھی ان کے ساتھ ہوں گے وہ تمہارے شریک حال ہو جائیں گے دو چادریں ان کے پاس ہوں گی ایک ہماری پڑی ہے اس میں لپیٹ کر دفن کر دینا اور میری قبر مخدوم صاحب کے پاؤں میں بنانا پھر فرمانے لگے اب میرے پاؤں کی انگوٹھوں سے جان نکل گئی ہے اب ٹکھنوں میں آئی ہے اب گھٹنوں میں اب کمر میں اب سینے میں اب حلق میں اسلام علیکم کہہ کر رخصت ہو گئے تھوڑی دیر میں مولوی صاحب بھی تشریف لے آئے ان کی وسیعت کے مطابق دفن کر دیا گیا پھر ہم نے تمام حال مولوی صاحب سے بیان کیا وہ سن کر بہت دیر تک حیران اور پریشان رہے اور کہنے لگے در حقیقت یہ فقیر اپنے فن کا پورا تھا یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھیے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ